موسیقی پروگرام نیوز ووچ میں آپ کو ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں دور اس قبل جنہ ہسپتال میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ظاہر ہے کہ صحافتی برادری متاثر ہوئی صحافی متاثر ہوئے اطلاعات یہ آئی تھی کہ جنہ ہسپتال میں ایک مریضہ کی مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی غفلت سے وہ جانبہق ہو گئی ہیں جس کے بعد صحافی اس واقعے کی کبرج کرنے کے لیے وہاں پہنچے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس خاتون کے لواہقین تھے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے جب اس احتجاج کو کبر کرنے کے لیے صحافی وہاں پر پہنچے تو اس کے ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا وہ اس واقعے کی کبرج ہی کرنے والے تھے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے صحافیوں پر حملہ کر دیا گیا اور صحافیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ صحافی زخمی بھی ہوئے ان کے دو ٹی وی چینلز ہیں ان کے کیمرے بھی ٹوٹے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا نیوز کی گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا اور اس کے بھی شیشے توڑے گئے جس کے بعد ڈاکٹرز اور صحافتی تنظیموں کے درمیان ڈیڈ لاک جاری ہے صحافتی تنظیموں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے پیشاورانہ فرائز انجام دینے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے جس کے بعد ڈاکٹرز نے باقیدہ طور پر ہسپتال میں اعلانات کیے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ڈاکٹرز اس پر کیا موقف رکھتے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنی سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے علام اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل تنہاں ڈاکٹر جعبید اکرم کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب صحافی تو پیشاورانہ امور انجام دینے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے ان کے ہاتھوں میں تو کیمرے تھے یا پھر ان کے کارڈز ہوتے ہیں یہ کیا ظلم کیا ڈاکٹرز نے کیونکہ ڈاکٹرز تو دیکھیں مسیحہ ہیں انسان کے بیماریوں کو علاج کرتے ہیں صحافی معاشرتی بیماریوں کو سامنے لاتے ہیں یہ کیوں کیا ایسا ڈاکٹرز ہیں دیکھیں میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈس انفرمیشن ہے اگر یہ میں کلریفائی کر دوں ایک تو جو خاتون پرزانہ انفورچنیٹلی رخصت ہو گئی دنیا سے ان کو کینسر کی تکلیف تھی لیمفومہ کی تکلیف تھی اور وہ شیخ زائد ہسپٹل سے آئیں تھی کیونکہ وہاں ان کو بیٹ مہیا نہیں ہو سکا تھا اور ریفر ہو کے آئیں تھی اور ان کی دو ہیموگلوبے جو عام طور پر سولہ گرام ہوتی ہیں اور ان کی پلیٹ لیٹس پانچ ہزار رہ گئی تھی جو کہ عام طور پر ایک لاکھ پچاس ہزار سے اباب ہوتی ہیں اور بہت کرٹیکل سیچوئیشن میں تھی تین ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا اور تینوں نے ان کو ریسیسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ نہیں جامبر ہو سکی اس پہ احتجاج ضرور کیا رشتہ داروں نے اور ڈاکٹرز کے درمیان پھر ایسا تقرار ہوا تو پھر میڈیا اس کے بعد آیا ایک تو میں یہ کلیر کر دوں کہ ٹرمینل کیس تھا اچھا دوسرا اس کی جب میرے تک اطلاع پہنچی تو میں خود وہاں پہنچ گیا اور میں نے ان کے ریلیٹیوز کو اسی وقت ایک انکواری کمیٹی بنائی تاکہ ان کا ایک اڈریس ہو سکے میں جب سب یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہاؤسپٹل ایک ایسا ٹینشن والا محول ہوتا ہے اور بہت سٹریس فل سیچویشن ہوتی ہے سب کے لیے مریض کے لیے ان کے لوہاکین کے لیے ڈاکٹرز کے لیے نرسز کے لیے سب اوور سٹریچڈ ہیں اوور ورکڈ ہیں جس امرجنسی میں کوئی دو سے تین ہزار مریض دیلی آتا ہو آپ سوچ لیں کہ کتنی ریپیڈ ٹرن اوور ہے اور کتنی کمہ مزری شیر داکٹرز کرتے ہیں اور داکٹرز آر اوور سٹریچڈ ویڈ دس سوٹ اف ورکلوڈ اب جو میڈیا والے ہیں بلکل ہمارے بائی ہیں میں خود مضمت کرتا ہوں جو ہوا ہے اس میں کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہم ان کے برابر کے ساتھ ہیں بلکل ان کے جو بھی اگر ان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی سٹریس فل جگہ پہ بڑے ٹرینڈ میڈیا ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے داکٹرز آر آپ کی میں اس بات سے تو بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں بعض اوقات انسان ہیں اپنے لواہکین کے لیے ظاہر ہے اپنے رشداروں کے لیے انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے زندگی اور موت اللہ کے حق میں ہیں ان کا وقت پورا تھا وہ جام حق ہو گئیں وہ اس دنیا میں نہیں رہیں لواہکین نے احتجاج کیا لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صحافی اور کیمرمن کیمرہ لے کے آتا ہے کیمرہ لے کے آتا ہے اور وہ اس واقعی کی کوریج کر رہا ہوتا ہے تو اتنے دھیر سارے ڈاکٹرز مل کے یعنی وہ سٹیتوسکوپ جس سے آپ ہرڈ بیٹ دیکھتے ہیں جس سے آپ بلڈ پریشر دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ بڑی مسیحائی کا کانسپٹ ہے وہ لگیں آپ صحافیوں کو مارنے لگ جائیں انہی سٹیتوسکوپ سے انہی اپنے میڈیکل ایکوپنٹ سے آپ صحافیوں کو مارنے لگ جائیں تو یہ تو بہت نامناسب رہوی ہے جب ان کی تقرار ہوئی صحافیوں کی ان سے میں نہیں جانتا کیونکہ وہ ریگولر آپ کے ہیلتھ بیٹ والے تھے بھی نہیں جن کو میں جانتا ہوں ان سے میں نے معذرت کی اور میں نے انہیں کہا بیٹھیں آپ مجھے بتائیں کس ڈاکٹر نے آپ سے بتتمیز دی گیا جو شروع پہ ہوئی میں ابھی آپ کے سامنے ایکشن لیتا ہوں شاید ان کے لیے یہ کافی تسلی نہیں تھی ان ڈاکٹرز کا پیچھا کرتے ہوئے ہوسٹل کی طرف چلے گئے کہ ان کی ویڈیو ضرور بنانی ہے ان ڈاکٹرز کی جو کہ ہوسٹل میں تھے اس وقت نہیں لیکن صحافی تو جی لیکن صحافی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ نے ہوسٹل سے ڈاکٹروں کو بلایا وہ کیا کہتے ہیں یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے اگر بلایا ہے تو کسی وہ میگا فون پہ بلایا ہے تو انہوں نے ضرور ریکارڈنگ کی ہوگی آپ ابھی دکھا دیں جی وہ یہی کہنا ہے اگر وہ ریکارڈنگ ہے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں اسطیفہ بھی نہیں دوں گا اور اس ساری چیز کے ذمہ واری بھی قبول نہیں کروں گا میں یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں اور اگر کسی نے میڈیا پہ یہ میڈیا والوں کے پاس کیمرے ہیں ویڈیو فونز ہیں فونز ہیں جس سے ریکارڈنگ کی ہوگی انہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میرے اگر میرے لفظ ایک بھی دکھا دیں اور نمبر دو میری جو آپ فوٹیج ضرور دکھائیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اب حقیقت سن لیجئے نہیں کیمرے توڑ دیئے آپ حقیقت سن لیں کیمرے توڑ دیئے تو وہ کیسے کیسے کور گئے آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا لیکن حقیقت سن لیں جب میں نے صحافی بھائیوں کو وہ کہا بیٹھنے کے لیے وہ ہرگز نہیں بیٹھے میرے ساتھ ایس پی ایاز ساتھ والی کٹسی پہ تھرو آؤٹ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ پولیس بلالی گئی تھی وہ پولیس بھی آپ سے مل گئی تھی ہمارے ساتھ ہرگز نہیں ملی پولیس کے سامنے جو کچھ ہوا ہے آپ انہی سے پوچھ لیں پولیس والے رکھوا لیں آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہم بیٹھے تھے بات کر رہے تھے میں اپنے ڈاکٹرز کو سمجھا رہا تھا جو صحافی صحافی اس کے مجھے آدھے گھنٹے بعد تقریباً آواز آئی شیشے ٹوٹنے کی بہت زیادہ اور مجھے ایک ہمارے ملازم نے آکے کہا جی ادھر حملہ ہو گیا ہے ہم گئے ہماری یہ جتنی فوٹیج ہے اس کے پیچھے سکرول چل رہا ہے یہ میرے کمرے میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ ہماری امرجنسی کی ریسیپشن پہ ہے مریضوں کو بے انتہا باغ رہے تھے اور آپ کے میڈیا والے پیچھے تھے آگے چند ایک افراد تھے میں نہیں کہہ سکتا میں پچانتا نہیں ہوں غلط نہیں کہوں گا وہ ہمارے شیشے توڑ رہے تھے اپنے پاؤں سے تھڑے مار رہے تھے اور میں نے آگے ہو کے یہ وہ امرجنسی ہے جس کو میں نے اپنا خون دیا ہے اور جس کو میں نے دن رات کام کیا تو میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اس پہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا مجھے چوٹے لگی مجھے بوٹل ماری کوکا کولا کی اس کے بعد میرے جو سٹوڈنٹس تھے یا جو میرے ٹرینیز تھے انہوں نے تو مجھے بچانے آنا ہی تھا اور اس کے بعد یہ سٹریٹ فائٹ ہوئی ہے بقاعدہ اٹیک آن جناح ہسپٹل امرجنسی ونڈو پینز ایف سٹل بین بروکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صحافیوں کو اندر بلایا مذاکرات کے لیے آپ دیکھیں آپ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے پلیز اڈنٹیفائی دی پلیس وہ کمرہ ہے یہ باہر ہال ہے یہ ساری مس آپ کے پاس کیوں کہ صحافی صحافت کا بھی وہ فرض ادا کریں فوٹو دکھائیں جو صحیح حقیقت ہے نہیں وہ تو ہم دکھا رہے ہیں کہ صحافیوں کو آپ مار رہے ہیں اور وہ جن کو مار پڑ رہی ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو میں نے اس دن بھی کہا تھا جو بلیک کمیز میں ان کا نام ڈاکٹر فہیم الدین ہے اور وہ میرے پی جی سٹوڈنٹ ہے جن کو مار پڑ رہی ہے اور پلیز آپ کے پاس فوٹیج ہے آپ کے پاس یہ سٹریندھ ہے صرف اڈنٹیفائی کر کے ان پر نام لکھ دیں کہ یہ ڈاکٹر ہے یا ان کے ٹیگ ہے یا کیا ہے اور نمبر دو پیچھے دیکھیں سکرول چل رہا ہے سکرول میرے کمرے میں نہیں لگا سکرول جنہ کے باہر ریسپشن پہ لگا ہے جہاں پہ یہ سٹریٹ فائٹ ہو رہی تھی and this I still condemn it on all parts tolerance شو ہونی چاہیے بلکل بشک بشک tolerance دونوں طرف سے ہونی چاہیے نہ صحافی ڈاکٹری کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ ڈاکٹر صحافیات کے بغیر بے شک مل جل کے چلنا ہے look ahead کریں ابھی ہم نے تو ہم نے تو دکھایا بھی اپنے فوٹیج میں بھی دکھایا ہے کہ ڈاکٹرز نے آکے دنیا ٹی وی کی جو گاڑی ہے اس کے شیشے توڑے ہیں اب دیکھیں صحافی اپنی گھڑی کو شیشہ تو نہیں میں اس کو condemn کرتا ہوں خدا کی قسم condemn کرتا ہوں اور بالکل غلط ہے گا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ پہ یقین کرتا ہوں میری knowledge میں یہ چیز نہیں ہے نہ میں وہاں تھا باہر روڈ پہ لیکن اگر ہوا ہے I strongly condemn it I could condemn it لیکن this must be as a reaction کہ جب آپ ایک استاد کو ان کے سامنے مار رہے ہیں اور ان کے گھر پہ ہم نے تو raw press club یا کہیں خدا نہ خاصتہ press club جا کے چیشے نہیں توڑے پہل کس نے کی اس کے بعد تو دیکھیں یہ young blood ہے ادھر جاتا ہے میں آپ کو حقیقت آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں اور honest حال بتا رہا ہوں throughout I was trying to stop them and I was beaten in between یہ جو young doctors ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بہت آپے سے باہر ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں اگر ان کو کئی transfer transfer کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے سامنے table پہ رکھ دیتے ہیں کہ جیس transfer کو cancel کریں ایسا ہے یہ جنہوں نے مارا ہے دیکھیں young doctors بھی اسی طرح اس معاشرے کا حصہ ہے جیسے باقی ہیں ہم ان کے لئے آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم ان کے لئے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی کہیں بھی 100% فرشتے نہیں ہوتے نہ صحافت میں نہ young doctors میں نہ senior doctors میں definitely there are few people always there who are unusual thing is کہ ان کو tackle کرنا ہے عام طور پر they are very good students very obedient دن رات کام کرتے ہیں بھوکھے پیاسے لوگوں کی صحت کے لئے ان کی زندگی کے لئے fight کرتے رہتے ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاکستانی بچے اور بائی ہیں اور ان کو اسی طرح treat کرنا چاہیے بشک بشک اور میں جے سمجھتا ہوں کہ میڈیا والے بھی ہمارے بائی ہیں اور میں پھر آپ کے ذریعے معذرت کرتا ہوں اس چیز کی شدید معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے کسی کی یہ intention نہیں تھی میں نے بیچ میں ضرور صرف بچاؤ آپ میری footage ضرور دیکھئے میں نے بچاؤ کی کوشش کی میں نے رسٹرینڈ کی کوشش کی جو میں کر سکتا تھا کی لیکن انفرچنیٹلی ای وزنٹ سکتا تھا بہت بہت شکریہ دکٹر جعوید اکرم صاحب تفصیل سے آپ دکٹرز کا موقع بیان کر رہے تھے اور دکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ معذرت کرتے ہیں اگر دکٹرز کی جانب سے زیادتی ہوئی ہے اور کچھ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ دکٹر جعوید اکرم صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ آج دنیا نیوز کو آئیشہ صدیقی اور شعب ملک کا نکانامہ موصول ہوا ہے دنیا نیوز کی ایکسکلوسیف خبر تھی سب سے پہلے نکانامہ دنیا نیوز کو موصول ہوا تھا اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک بریک